بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ فرینڈ میں حسلیم آپ دیکھ رہے سلیم خان یوٹیوب چینل فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ کیسے اپنے موبائل میں آپ کو اوپن کر سکتے ہیں بہت ایزی اور آسان طریقہ میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ کو بھی روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو اسی ویڈیو میں دیکھیں اور پانچ منٹ میں جو ہے آپ اپنا روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ خود اپنے موبائل میں اوپن کر سکتے ہیں اس کے لئے ڈاکومنٹ کیا کیا چاہئیے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتا ہوں اور اس کا کیا فائدہ ہے وہ بھی میں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے فائدہ تو اس کا یہ ہے سب سے بڑا فائدہ اور نمبر ون فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ایکاؤنٹ جو آپ اوپن کر رہا ہے یہ پاکستان میں اوپن ہو رہا ہے اور کنٹرول آپ جس کنٹری میں آپ رہ رہا ہے وہاں سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہاں سے اس کو آپ بیلنس چیک کر سکتے ہیں وہاں سے اس سے آپ بیل وغیرہ جو ہے آپ جمع کر سکتے ہیں کوئی بھی بیل ہو گورنیمنٹ کا جو بھی بیل ہو تو آپ پی کر سکتے ہیں اور موبائل بھی ریچارٹ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ پیسی دوسری ایکاؤنٹ میں آپ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ کو دوسری ایکاؤنٹ میں آپ کو ٹرانسفر کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں یعنی مکمل کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہیں اور جس کنٹری میں بھی آپ رہے رہے ہیں سعودی آر میں آراب امارات میں ملیشیا میں اومان میں جس کنٹری میں آپ رہے رہے ہیں تو اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کو ہم اوپن کیسے کرتے ہیں اور اس میں ڈاکومنٹس ہمیں کون سے کون سے چاہیے آپ کو کوئی ڈاکومنٹس میں باپ سنی نہیں لینا سب کے سب ڈاکومنٹس آپ اپنے موبائل میں جو ہے آپ اس کے لئے اکٹے کر سکتے ہیں بہت کم ڈاکومنٹس اس میں لگتا ہے اور سب ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوتا ہے اس میں اقامہ لگتا ہے جو جس کنٹری میں آپ رہ رہے جیسے کہ میں سعودیہ میں رہ رہو تو اس میں سعودیہ میں اقامہ اس کے ساتھ لگتا ہے پاسپورٹ لگتا ہے اور تصویر لگ جاتا ہے ایک یہ سب چیزیں آپ اپنا موبائل کیمرے کے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم جاتے ہیں یہاں پہ پہلے سے آپ پلے سٹور پہ چلے جائے اور وہاں سے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر دیں یہ میرے پاس جو ہے یہ آئیکن ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ بی ایل کے بارے میں میں بتانے والا ہوں کہ آپ ایچ بی ایل میں جو ہے مجھے تو خود ایچ بی ایل جو ہے اچھا لگ رہے اور اس کا جو اپلیکیشن ہے وہ بھی بہت زبردست کام کر رہے تو میں ایچ بی ایل کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ ایچ بی ایل میں آپ کیسے اوبن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایچ بی ایل کا ایکن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو جو ہے آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر دیں اور جیسے ہی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیں تو آپ کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں یہاں پہ لنک ہے تو اس لنک پہ آپ کلک کر دیں تو چلیں میں اس لنک پہ کلک کر لیتا ہوں لنک کلک کرنے کے بعد آپ نیچے آ جانا ہے اور یہاں پہ اپلائی ناؤ پہ کلک کر دیں تو اتنا سا کام آپ کو کرنا ہے بہت آسان طریقہ ہے آپ دیکھیں تو ایک ہی دو منٹ میں جو ہے آپ یہ ایکاونٹ اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں سے یہ آپ سے مانگ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ جو ہے اپنا جی میل آئی ڈی ٹائپ کر دیں تو جی میل اس جی میل کو آپ ٹائپ کر دیں جو آپ کے موبائل میں ہر وقت کل رہتا ہے کیونکہ اس ایکاونٹ اوپن کرنے کا تعلق سب کے ساتھ آپ کے جی میل کے ساتھ ہے وہاں پہ آپ کو او ٹی پی کوڈ آئے گا وہاں پہ آپ کو ای میل آئے گا اور باتچیت وہاں آپ کے ای میل کے ساتھ ہوگا تو جو جی میل آپ کے موبائل میں آلریڈی کھلا ہو گا ہے تو اس جی میل کو آپ یہاں پہ ٹائپ کر لیں تو چلیں میں کلک کر دیں اور اس کے بعد یہاں نیچے آج جانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سبمنٹ لکھا ہوا ہے اس نوٹیفکیشن نیچے سبمنٹ لکھا ہوتا ہے تو اس پہ آپ کو کلک کر دیں یہاں کلک کرنے کے بعد آپ کی جی میل میں جو ہے OTP کوڈ آیا ہوگا OCODE آپ یہاں پہ ٹیپ کر دیں تو یہ کوڈ آیا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں یہاں پہ ٹیپ کر لیتا ہوں اس پہ کلک کر دیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ سمپل سا یہ جو ہے آپ سے پوچھ رہے کچھ سوال تو یہاں پہ آپ اگر آپ لڑکا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کر دیں اور یہاں پہ آپ اپنا نام لکھ دیں جو آپ کا نام ہے فل نیم آپ یہاں پہ لکھ دیں یہاں پہ آپ اپنا فل نام لکھ دیں اور یہاں پہ مادر نام لکھ دیں یعنی اپنی امی کا نام لکھ دیں اور یہاں نیچے جو ہے آپ میرٹ ہے یا سنگل ہے تو آپ میرٹ پہ کلک کر دیں اگر میرٹ ہے اور سنگل ہے تو سنگل پہ کلک کر دیں تو میرے ٹوی میں کلک کرتا ہوں اور نیچے یہاں پہ آجانا ہے میں یہاں پہ نام بعد میں لکھ لیتا ہوں اور یہاں نیچے آجانا ہے اور یہاں پہ آپ سی این ای سی جو ہے اس کو آپ کو یہاں سے select کر دیں اور یہاں پہ سی این ای سی select کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اس کا number لکھنا ہے جو آپ کا اشناحذکارت کا number ہے وہ آپ یہاں پہ type کر دیں اور اپنا شنحتی کارٹ کا جو ہے ڈیٹ ایشو جو ہے وہ لکھ دے ایک ڈیٹ ایکسپائر ہوتا ہے آپ کے شنحتی کارٹ کے بیک سائیڈ پہ جو ہوتا ہے پچھلی والے سائیڈ پہ ایک ڈیٹ ایکسپائر ہوتا ہے ایک ڈیٹ ایشو ہوتا ہے تو ڈیٹ ایشو جو ہے جس ڈیٹ پہ آپ کو ملا ہوا ہے وہ آپ یہاں پہ ٹیپ کر دیں اور اس کے بعد آپ نیچے جانا ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیہ پاکستانی already اس کو سیلیکٹ ہوا ہے اور یہاں پہ پاکستانی پاسپورٹ نمبر آپ ٹیپ کر دیں تو آپ کنٹری سیلیکٹ کر دیں یعنی کونسی کنٹری کنٹری آف دا برد جو ہے آپ پاکستان سیلیکٹ کر دیں کنٹری میں اس وقت آپ ہیں وہ آپ کنٹری آف دا ریزیڈنٹ آپ وہ کنٹری سیلیکٹ کر دیں آپ سعودیا میں رہ رہے یا دوے میں یا آمریکہ میں رہ رہے جس کنٹری میں بھی آپ رہ رہے تو وہ کنٹری آپ یہاں سے سیلک کر دیں یہاں جو ہے نیشنالیٹی پاکستانی ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس کسی اور کنٹری کا نیشنالیٹی ہے تو آپ یہاں سے اس کو سیلک کر سکتے ہیں یس پہ کلک کر دیں اگر نہیں ہے تو آپ کو نو پہ کلک کر دیں تو ہمارے پاس دوسرے ملک کا نیشنالیٹی نہیں ہے تو میں نے نو پہ کلک کر دیا اور یہاں پہ آپ کا جو ہے پیشہ کیا ہے یعنی کونسا آپ ڈاکٹر ہے یا منیجر ہے یا بزنس مین ہے یا کونسا ہے اگر اس میں آپ کوئی بھی نہیں ہے تو آپ ادھر پہ کلک کر دیں اور ادھر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اپنا پیشہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ کونسا پیشہ ہے آپ کا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کا جی میل آلریڈی پہلے سے ٹیپ ہوا ہے اور کنٹریز ڈیٹیل کورڈ یہاں پہ آپ جو ہے اپنا کنٹری کا جس کنٹری میں آپ رہ رہے اس کنٹری کو آپ یہاں سے سیلک کر دیں اس کا کورڈ آ جائے گا خود بخود تو میں سعودیہ کو سیلک کر رہا ہوں یہاں سے میں نے یہ سعودیہ سیلک کر دیا اور اس کے بعد آپ یہاں نیچے پہ یہاں پہ اپنا موبائل نمبر ٹیپ کر دیں موبائل نمبر ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے آجا رہے ہیں اور یہاں پہ یہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ اپنا ایڈرس جو ہے یہاں سے سیلک کر دیں جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں یعنی کون سی سیٹی میں آپ رہ رہے ہیں سیٹی آپ اپنا سیلک کر دیں دمام میں ریاض میں جدہ میں اور مدینہ میں وہ سیٹی آپ یہاں سے سیلک کر دیں یہاں پہ آپ پوسٹل کورڈ جو ہے آپ وہ ٹیپ کر دیں پوسٹل کورڈ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ گوگل میں ٹاپ میں لکھ دیں جس سیٹی کا ہے مثلا میں جدہ میں رہ رہا ہوں تو میں جدہ پوستل کورڈ لے ہاں لکھ دوں گا تو آپ کے سامنے آئے جائے گا جس کنٹری میں ابھی آپ رہے رہے جس سیٹی میں آپ رہے رہے اس سیٹی کا نام لکھ دے اور ساتھ میں پوستل کورڈ یہاں پہ لکھ دے پوستل کورڈ بھی ہو گیا یہاں پہ اور آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہاں پوستل کورڈ ٹیپ کرنے کی بعد آپ یہاں پہ اپنا جدر آپ کام کر رہے جواب کر رہے اس جگہ کا آپ ایڈریس لکھ دے یا آپ جس جگہ پہ آپ رہے رہے اس جگہ کا آپ ایڈریس یہاں پہ ٹیپ کر دے صحیح ایڈریس آپ ٹیپ کرنا ہے کیونکہ اسی ایڈریس پہ جو ہے آپ کو کارڈ بنے گا اسی ایڈریس پہ آپ کو کارڈ آئے گا تو چلے میں اس ایڈریس کو جہاں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اور اس ایڈریس سلک کرنے کے بعد آپ کو نیچے جانا ہے اور یہاں پہ کلک کر کے اور یہاں سے آپ کو اور جس ایکاؤنٹ آپ کھولنا چاہتا ہے یعنی پاکستانی روپے پہ کھولنا چاہتا ہے یا یو ایس اے ڈالر پہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ آپ یہاں سے سلک کر دیں تو میں پاکستانی روپے پہ کھولنا چاہتا ہوں تو میں پاکستانی اس پہ کلک کر لیتا ہوں اس کو میں نے سلک کر دیا اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو کارٹ چاہیے تو آپ کو یہاں پہ یس پہ کھلک کر دیں ڈیویٹ کارڈ تو اگر نہیں چاہیے تو نو پہ کلک کر دیں تو سب کو چاہیے تو یس پہ کلک کر دیں اور یہاں سے آپ کو اپنا کارڈ کے اوپر جو آپ نام چاہتے ہیں جو آپ کے کارڈ کے اوپر لکھا ہوگا تو وہ نام آپ یہاں سے ٹائپ کر دیں تو اپنا نام لکھ دیں تو یہاں پہ میں نے نام لکھ دیا اور اس کے بعد یہاں نیکس پہ کلک کر دیں سیو نیکس پہ کلک کر دیں جب آپ نیکس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں سے آپ کے یہ بتا رہا ہے آپ کے ٹیکس کے بارے میں آپ کو یہاں پہ کنٹری سیلک کرنے تینوں جگہ پہ اور یہاں پہ جیسے کہ میں سعودی عرب سیلک کر لیتا ہوں اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے آپ کا سب سے پہلے یہ نٹ ایشو دا ای آئی این اس کو آپ سیلک کر دے اور تینوں جگہ پہ ایسی طرح سیلک کر دیں اس لفت سائٹ پہ میں نے سعودی عرب سیلک کر دیا آپ جس کنٹری میں رہ رہے آپ اس کنٹری کو سیلک کر دیں اور یہاں پہ فرسٹ نمبر جو ہے یہ اپشن ہے اس کو سیلک کر دیں یہ والا تو یہ میں نے سیلک کر دیا اس کے بعد نیچے جانا ہے آپ اپنا کمپنی کا نام لکھ دے یہاں پہ اگر کمپنی آپ کا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کوئی بھی اور نام بھی لکھ سکتے ہیں جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کا نام آپ لکھ دیں آپ یہاں پہ اس کمپنی میں آپ کیا کام کر آپ کون سے پیشے پہ اس پہ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کو یہاں سے سیلک کر دیں یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کو کلک کر کے ادر جو ہے اس کو آپ کو سیلک کر دیں اور منتلی کتنا جو ہے آپ کو کماتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ وہ لکھ دیں اسی آزار لکھ دیں ایک لاکھ دیکھتے ہیں کچھ بھی آپ لکھ دیں اور یہاں سے آپ کو پیسے کش میں مل رہے ہیں یا آپ کیا تو آپ کو سیلری یہاں سے سیلک کر دیں اور اس کے بعد آپ یہاں نیکس پہ کلک کر دیں نیکس کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور فرم اوپن ہو جائے گا اور یہاں سے یہ آپ سے مانگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈاکومنٹس یہاں سے اپلوڈ کر دیں بہت آسان طریقہ ہے تو ڈاکومنٹس آپ کو کیا کرنا ہے کہ نمبر ون پہ جو ہے اوپر آپ کو ٹاپ میں یہاں پہ نو پہ کلک کرنا ہے اس کو آپ اس طرح ٹیک کر دیں اور یہاں پہ نمبر ون یہاں پہ یہ آپ سے مانگ رہا ہے کہ آپ سیگنیچر جو ہے آپ نے ایک سادہ کاغس پہ سیگنیچر کرنا ہے اور اس کو آپ کو یہاں سے اپلوڈ کر دیں جیسے کہ میں نے پہلے سے ہی تیار کیا ہوا ہے یہاں پہ تو میں اس کو اپلوڈ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ڈاونلوڈ پہ کلک کر پی ڈی ایف میں میں نے بنایا ہوا ہے دیکھو جو ڈاکومنٹس میں یہاں پہ اپلوڈ کر رہا ہوں یہ جتنا بھی ڈاکومنٹس آپ کو لگ رہے ہیں اس کے بارے میں میں نے ایک ایک ڈاکومنٹس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے اور اس ویڈیو کے نیچے ڈسکریکشن میں اس کا لنک آپ کو ملے گا کہ آپ کو جو ہے ڈاکومنٹس کدھر سے لینا ہے اور کیسے پی ڈی ایف میں آپ کو کنورٹ کر کے اور یہاں پہ پھر آپ کو اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہاں پہ میں نے سگنیچر جو ہے اس کا پیکچر میں نے اپلوڈ کر دیا یہاں پہ سگنیچر پیکچر مانگ رہا ہے سادق آغاز پہ آپ کو سگنیچر کر کے یہاں پہ اپلوڈ کر دے دوسری نمبر پہ ہیں یہاں پہ یہ آپ سے پاسپورٹ کا جو ہے پوٹو مانگ رہا ہے پاسپورٹ سائز پوٹو مانگ رہا ہے تو پاسپورٹ سائز پوٹو اس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنا کے یہاں پہ پہلے سے اپلوڈ کیا ہے اور اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ملے گا آپ کو تو تصویر بھی میں نے اپلوڈ کر دیا اور اس کے بعد یہ آپ سے تیسری نمبر پہ آپ سے مانگ رہا ہے کہ آپ پاسپورٹ کا فرس پیج جو ہے دو پیج اس کا تصویر اپلوڈ کر دیں تو یہ میں اپلوڈ کر لیتا ہوں یہاں سے اور یہاں پہ نیچے آپ سے مانگ رہا ہے کہ پروف آف دا این آر پی یہاں پہ این آر پی یہ کیا ہے یہاں سے آپ اپنا اقامے کا پیکچر یا وہ اپلوڈ کر دیں یا آپ کے پاسپورٹ پہ جدر ویزہ لگا ہوا ہے جسے پہ اس ٹیکر لگا ہوتا ہے اس کو آپ تصویر نکال کے وہ آپ یہاں پہ این آر پی پہ وہ آپ اپلوڈ کر دیں اس کا تصویر یہاں نیچے جو ہے یہاں پہ آپ کلک کر کے اور یہاں سے آپ کا سیلری کا پیپر جو ہے اس کی بھی میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے کہ سیلری کا پیپر آپ کہاں سے نکال سکتے ہیں وہ بھی نیچے ویڈیو کی نیچے ڈسکریکشن میں لنک ہے وہ بھی آپ دیکھ کر سیلری کا پیپر نکال سکتے ہیں سیلری کا پیپر بھی یہاں سے آپ ٹیپ کر دیں یہاں نیچے اور کورڈ ڈاکومنٹس مانگ رہا ہے یہاں سے تو یہاں پہ یہ مانگ رہا ہے آپ کا اچھے آپ کا شنہ حدیقات کا بیک سائٹ کا تصویر جو ہے آپ کو یہاں سے اپلوڈ کر دے تو اور یہاں پہ شنہ حدیقات کا فرنٹ تصویر اپلوڈ کرنا ہے نیچے والے پہ بیک سائٹ پہ تصویر اپلوڈ کرنا ہے یہ دونوں یہاں سے کر دے شنہ حدیقات تو آپ کے پاس ہوگا یہ سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو کہہ کرنا ہے کہ یہاں پہ چیک لگانا ہے اور یہاں پہ جانا ہے نیچے آ جانا ہے یہاں پہ سب میٹ پہ کلک کرنا ہے سب میٹ پہ کلک کر دیا تو ایک اور پیج ہمارے سامنے کل گیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ایک آنٹ جو ہے سکسکسولی کمپلیٹ ہو گیا میرے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہاں پہ ریفرنس نمبر ریفرنس آئی ڈی بتا رہے اور نیچے ایک آنٹ نیم آپ بتا رہے کہ نام جو ہے وہ آپ کو بتا رہے گا اور یہاں پہ ایک 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 ا تو جیسے ہی میرے پاس ایمیل آئے گا اس کے بعد دوسرا ویڈیو میں بناوں گا کہ آپ کس طریقے سے ایش بی ایل میں جو ہے اپنا ایک آنٹ لاغن کر سکتے ہیں تو فیلال ہم نے اس کو سینڈ کر دیا اس کے لئے ہم انتظار کریں گے انشاءاللہ ایک دو تین چار دن کے بعد جگہ یہ ہمارے پاس اپلائی آگیا تو میں دوسرا ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو ایک ڈائک ضرور دینا چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو اس میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے کوئی پرابلم آ رہا ہے تو آپ مجھے میرے فیس بک آئی ڈی لنک میں نے اس کی ویڈیو کی نیچے ڈیسکرپشن میں دیا وہاں پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیلپ پر دوں گا